میرے سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو طبکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج آپ کے حدمت میں ایک اور نہایتی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کے اندر ایک ہندو نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال کیا ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں کہ میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے ایک بریلوی تھا ایک دیو بندی تھا بات اچھی نہیں ہے لیکن میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر فرقے کیوں ہیں جب اللہ کا قرآن ایک ہے آپ کے اسلام مکمل طور پر صحیح تعلیم دیتا ہے ہر ایک چیز مکمل ہے تو یہ پھر آپس میں لڑائیاں کیوں ہیں یہ فرقے کیوں ہیں اگر اس سوال کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی بات کو اگر جانچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہیں اسلام پر مسلمانوں کے آپس میں فرقے ہیں تو ہم کس طریقے سے مسلمانوں کس فرقے کو اڈاپٹ کریں اگر مسلمان بھی ہوں تو یعنی کون سا فرقہ صحیح ہے دوستو ویڈیو بہت دلچسپ ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں بھی ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بھی لائکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جان کاری چاہیے سوال پرہ ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکل سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی ویروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے پر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پر بھی آؤں گا پہلے پہلے سوال کا جواب تو پھر دوسرے سوال پر آؤں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا ہے کہ وہ دوائی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جگڑ ایک دیو بندی ایک بریلی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیو بندی لفظ کہاں سے ہے جو دیو بند سے فارغ ہو تو دیو بندی کہتے ہیں جو بریلی جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں کون صحیح ہے وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح عدیث پر عمل کرتا ہے چاہے دیو بندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل کرے وہ صحیح ہے اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمہ سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجید ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقیت کی بھائی صاحب دوسرا سوال میرا سنو لیے بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقیت کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقیت کریں دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ ہی مسلمان گئر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایشارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشنل پیپل انہیسٹری سو سب سے زیادہ انفلونشنل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے ہیں مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی ادھر گئے ان لوگ تو ما شاء اللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں میں ہی نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپن سے ہقلادہ تھا بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پوچھایا میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آج بھی جو تقریبیں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں غلطی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں آکر باپ نے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ پائیس بتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے ملکہ دیستر نلقران ذکر فال میں متقر آکے بولو تو میں انسانوں غلطی کر سکتا ہوں اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فیمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے اس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیش تیو پہا ہی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دے ٹنگ ہے سبکتے لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرور کے پیش کیا ہے اور توڑ مرور کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جورج بوش کئیسے انسان ہے جورج بوش اچھے انسان نہیں ہے میں نہیں کو کٹ دوں گا لگیں گا جورج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤں گا اپنے کا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سبکتے لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دے ٹنگ وہ سلپ آف دے ٹنگ نہیں ہے اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نہیں کو کٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے اب سمجھ رہے بہت آسان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنولوجی تو اس تاڑی کیسے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھلنا دن کا ساتھ دے رہے تر کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پہنگ کے میرے ابھی شروع نہیں پہناؤں ماشاءاللہ سوٹ پہنگ کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آکے اس حوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریبیں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا مجھولے کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کابی نہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں آپ جو قرآن کا حوالہ جیے غلط ہے آئی سے مانینے اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھئی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلط ہے مافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مرور کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی بتائیں ذاکر و آئینے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیت ہیں سوران کے آیت ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیتالیس میں کہ نماز مت پڑو پوری آیت ہے نماز مت پڑو نشے کی آلت میں نماز مت پڑو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے تو کوئی زاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کونٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو زاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لکھا ہے اور لوگوں کو الحمدلللہ صحیح راستے پہ لکھا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں آپ دانسوزو قیشٹن میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح صبح سویرے کے سائم میں یعنبی سلام کے پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیوری سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارد کرتے ہیں وہ لوگ یہ یعنبی سلام علیکم نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یعنبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دیتا آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹھکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا خونسہ حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی خونسہ حیات میں کہا گیا ہے یہ حدیث کا خونسہ حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دے تو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قلحاتو برحان حقوم آپ اپنا ثبوت پیش کرو برحان پیش کرو اگر آپ سچے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں نہیں کیا ہے اب اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں بھگل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاڑی ملتے رہتا ہے آہ تو مسلم کی دکان بھگل میں ہیں بھگل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں غلط بات ہے غلط بات ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمہ سے کیوں نہیں پڑھتے تو جواب ملگی آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری درکوست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی نہ بھگل والے سے پوچھئے نہ اپنے بھگل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اب پر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوں گا تو دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ہمارے جو مسلک ہیں ہمارے فرقے ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بھائی کو جوابات دیئے دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہیویل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نہیں آنی ماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ